بسم اللہ الرحمن الرحیم ورچل پٹولنگ آفیسرز کے نشانے پر دو رکنی ڈھکیت گینگ رنگے ہاتھوں گرفتار فورس کی ویل فیر پنجاب پولیس کی اولین ترجیح مختلف موزی بیماریوں میں مبتلا پولیس اہلکاروں اور اہل خانہ کے علاج موالجے کے لیے اکیس لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری رما برس فورس کی ہیلتھ ویل فیر پر دو سو پچاس کروڑ پی خرج لودران تحفظ مرکز نے دس سالہ غلام فاطمہ کی زندگی میں رنگ بھر دیئے ٹانگوں سے محروم بچی کو ویل چیئر فراہم کر دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو ایمرجنسی سینٹر میں چوبن ہزار نو سو پچپن کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار دو سو دو کالز پر ریسپانڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھجوائی گئی جبکہ انتالیس ہزار تین سو اٹیس کالز غیر ضروری کرات گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پانچ ہزار چار سو اٹھانویں ایچلان جاری سیف سیٹیز میں قائم وہیکل ٹریکنگ سینٹر اور لاسٹ اینڈ فونڈ سینٹر کی بدولت مختلف مقدمات میں مطلوب چھینی اور چوری شدہ تین سو باسٹھ گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جبکہ شہر بر کے کیمرو کی مانیٹنگ سے چھبیس ہزار پانچ سو پچپن مقامات کی نشان دہی کرتے ہوئے ابزرویشنز دی گئیں ڈیرہ غازی خان سخی سرور میں سمگلنگ کی روکتام کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ جاری ہزاروں لیٹر غیر ملکی ڈیزل، ٹائرز اور قیمتی اشیاء کی سمگلنگ کی کوشش ناکام سامان کسٹم حکام کے حوالے سیف سٹی کیمرو سے ڈکیت گینگ ٹریس، ورچول پٹرولنگ آفیسر کی نشان دہی پر باغبان پورا پولیس نے دو رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان گن پوائنٹ پر موبائل اور کیش لوٹ کر فرار ہو گئے تھے سیف سٹی ون فائف ٹیم نے متلکہ پولیس ٹیشن کو بروقت کاروائی کی ہدایت دی پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موبائل، پسٹول اور کیش برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شہری اپنے اردگرد کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی اطلاع فوراً ون فائف پر دیں پولیس پورس اور ان کے اہل خانہ کے علاج موالجے کے لیے 21 لاکھ روپے سے زائد فنڈز چاری اکارا کے ایس ای مسعود اللہی کو بیٹی کے گردہ ٹرانسپلانٹ اور رحیم یار خان کے غلام مصطفیٰ کو بیٹے کے ٹانگ میں ٹیومر کے علاج کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے دیے گئے لاہور پولیس کے ہیڈ کانسٹریبل حسد عباس کانسٹریبل محمد بوٹا، محمد عاظم اور عابد علی مرہوم کی اہلیہ کو کینسر کے علاج کے لیے دھائی لاکھ روپے فیقس دیے گئے ہیڈ کانسٹریبل شاہد سلیم کی اہلیہ کو علاج کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار پے دیے گئے آئی جی پنجاب کے مطابق روا برس فورس کی ہیلتھ ویل فیر پر دو سو پچاس کروڑ روپے خرچ کیے اگلے برس تین سو کروڑ روپے خرچ کر رنگے لودرا تحفظ مرکز نے دس سالہ غلام فاطمہ کی زندگی میں رنگ بھر دیے ٹانگوں سے محروم بچی کو ویلچئر فراہم کر دی گئی تحفظ مرکز نے ٹانگوں سے محروم دس سالہ غلام فاطمہ کو ویلچئر اور ضروری عدویات فراہم کی ننی فاطمہ نے ویلچئر ملنے پر خوشی کا اظہار کیا بچی کے لیے سہارا بننے پر والدین نے پولیس کو دعائیں دیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیرہ ہدایت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انقاد تبدیلی تفتیش سیکنڈ بورڈ میں ای ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کی شرکت تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اغوا، ڈکیتی، چوری اور چیک ڈیس آنر کے دس مقدمات زیرے بحث آئے تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کو شوکاز نوٹس جاری کی اور وارننگ دی کے دوران تفتیش میریٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا یہ تھا آج کا نیوز بولیٹن پنجاب پولیس اور سیف سیٹی بارے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیچز دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی